اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہیں سب خیرے سے ہوں گے تو جی ویورز دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا ڈراما سیریز جو کہ اپنے احتتام کو پہنچ گیا ہے تو بے رنگ ہم ٹی وی کی جان اور تصویر کہانے کی شان بہت ہی زبردست ڈراما وہ کے تصویر کہانے میں بہت پسند کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ میرے ویورز اور جن کو پسندہ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اینی کو سب نے بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں تو وہ پھر فیصلہ کرتی ہے کہتی ہیں مامنا بابا خوش ہو جائیں کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں اور راضی خوش ہی آئیں تو اوڑ زیادہ اچھی لگتی ہیں تو کہتی ہیں میں جا رہی ہوں پھر وہ بدر آگی سے لیتا ہے تو عمر کو پکڑتے ہیں اور بدر کہتے ہیں کہ آپ نا افان بھائی کو اکیلا نہ چھوڑیا کریے آپ کو پتے ہیں نا کہ آئیما بی بی جو ہے نا وہ افان بھائی کو ہر وقت فسلاتی رہتی ہے تو افان بھائی تو بہت اچھے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن تو اینی بدر کو بتاتی ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے افان کہیں نہیں جاتا جیسے وہ اندر اینٹر ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے دردانہ خانہ جو کہہ سب مول ان سے کوئی نا کی بات کرتی ہے کہتی ہے آ گئی ہو تم تو وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہیے تھا ادھر فاہرہ پیغم اور افان جو ہیں وہ اس کے اینی کے پیڑنٹس کے گھر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اینی نظر نہیں آری عمر کدر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے ہیں وہ تو صبح ہی چلے گئے تھے تو کہتے ہیں اچھا اچھی بات ہے ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا ہمارے گھر کی رونک جو ہے عمر اور آنی پھر وہ اس کے احمل کے رشتے کے بارے میں بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت اچھا لڑکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگ ان سے مل کے بات کریں پھر وہ احمل سے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن احمل کہتی ہے کہ میں نے ایسا کوئی کچھ نہیں کرنا میں ایسے زندگی گزاروں گی میں نے شادی نہیں کرنی تو اس کی مابب کہتے ہیں کہ ہم اب ہیں ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے کہ عورت کو مرد کا ہر ایکی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے تمہیں ہر صورت میں شادی کرنی ہوگی پھر اینی احمل کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے اینی آتی ہے تو فہرہ بیگم کہتی ہے کہ آپ دونوں میں کیا چل رہا ہے آپ یہ رفان میں دیانی کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ٹھیک ہے خوش باش ہے تو فہرہ بیگم کہتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ خوش باش ہی رہیں پھر فہرہ بیگم سب کو کٹھا کر کے بتاتی ہے کہ ایمل کا بہت اچھا رشتہ آیا ہوئے تو اس کو منانا ہے اچھی بات ہے کہ اپنے گھر کی ہو جائے گی آپ اس ساری زندگی ایسے تھوڑی رہنے اس پر آئیما کہتی ہے کہ لوگ وہ تو اس کے ساتھ بہت فری ہے جس کا رشتہ ہے تو افان کہتا ہے بھا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دردانہ ہم بول کے کہتی ہے کہتی ہے کہ کتنی خوش قسمت ہیں دونوں بہنیں ادھر بیوہ ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اچھے کے رشتے پہلے ہی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آئیما کہتی ہے وہ اس کے کمرے سے اس دن بڑا ہستا ہو وہ مسکراتا ہو وہ نکلا تھا ان کی تو پہلے ہی کافی زیادہ فرینک نیس ہے تو پہلہ بیگم کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ایمل کو ہم لوگوں نے کہا ہے شاید ایمل مان جائے تو آئیما کہتی ہے کہ میری بھی تو شادی کرتے ہیں اس کے ساتھ افان کے ساتھ تو اینیوٹ کیا جاتی ہے اور افان سے آکے کہتی ہے کہ آپ آئیما کی بات مان لیں اس کی آفر مان لیں جو وہ آپ کو آفر کرواری ہے تو افان کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر میں نے اس کی مان نہیں ہوتی تو میں پہلے بھی اس سے شادی کر سکتا تھا تو تم ایسا کیوں سوچتی پھر اینی کہتی ہے کہ چلا ہو ہم ایمل کو سمجھا کے آتی ہیں پھر وہ ایمل کے پاس آتے ہیں انہیں دینر پہ انوائٹ کرتے ہیں کوٹل میں جاتے ہیں تو ادھر ابھی وہ باتیں کاری رہا ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وفائق آ جاتا ہے جس پر ایمل کا بہت زیادہ ردی عمل رہا تھا وہ کہتی ہے کہ انہیں کیوں بلوایا ہے میں نے نہیں بیٹھنا میں جا رہی ہوں تو وہ سارے کہتے ہیں افار اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ اب ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اینی بھی کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بائے چانس آئے ہے کہتی نہیں بائے چانس نہیں آسکتا تو ان لوگوں نے اس سے بلایا ہے پھر وہ کہپ کروانے لگتی ہے کہتی ہے میں نے گھر جانا ہے احمل کو سمجھاتی ہے کہتی ہے کہ تمہیں ہر صورت میں شادی کرنی ہوگی ایسی نہیں سارے زندگی گزانے اس کے ابو بھی کہتی ہے کہ ٹھیک اس کے ابو کو بناو اگر اگر مجھے وہ رشتہ پرساندہ آگیا تو میں میں نے نکا کے ڈیڑھ دے دینی تو اینی پھر احمل کو سمجھانے آتی ہے تو احمل کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو تمہارے جو سے آگ لگی تھی تو وہ میں نے لگائی تھی تو اینی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے اس بات کا تو احمل کہتی ہے آپ لوگ کا پتا تھا کہتی ہے ہاں شہریار بھائی نے مجھے بتایا تھا کہتی شہریار کو بھی پتا تھا اینی مجھے معاف کر دیں میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تو اینی کہتی ہے کہ نہیں تم میری بہنوں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر وہ آگر دیکھیں نیکس ٹی پسل میں کیا ہوتا ہے